نوشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس میں آپ یہ سیدھی تصویریں دیکھ رہے ہیں کرنال کے رام نگر سے کرنال کے رام نگر سے ایک مہلہ ایک لڑکے کے ساتھ بتائی جارہی ہے کہ چلی گئی ہے جس کے تین بچے ہیں یہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دو بچوں کو چھوڑ کر وہ کیسے ایک امن نام کے لڑکے کے اوپر آروپ لگ رہا ہے کہ وہ ان کی ماں کو اپنے ساتھ بگا کر لے گیا اور بچے پچھلے پانچ دن سے کافی زیادہ پریشان اور مایوس ہیں لیکن ان کی ماں ابھی تک نہیں آئی جس کا نام رینو بتایا جارہا ہے آپ سبھی لوگ اسے اپیل ہے جو بھی لوگ اس ویڈیو کو اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس ساتھ کی ساتھ ضرور شیئر کریں گے سیدھی تصویر اس سے میں آپ کرنال کے رام نگر سے دیکھ رہے ہیں جہاں پر پورے کا پورا پریوار کافی زیادہ مایوس ہے پریشان ہے کیونکہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کی پتنی جس کا نام رینو ہے وہ گھر سے چلی گئی ہیں اور تین چھوٹے چھوٹے بچے جن سے ابھی جب میں بات کر رہ ہوا تھا تو یہ بچے کہہ رہے تھے کہ ہماری ممی کو واپس بلا دو ہماری ممی کو واپس لے آؤ بیٹا کیا نام ہے آپ کا آپ کے ممی کہاں ہیں ممی آمان کسا جائے کس کے ساتھ ہے آمان کسا گھر آپ ممی چاہتے ہو ممی واپس آئے گھر ممی باپس آئے گھر بلانا چاہتے ہیں ان کو ہاں تو کچھ کہنا چاہتے ہو ممی کو کہ ممی واپس آ جائے ممی باپس آ جائے آپ کا کہنا میں ممی کو واپس بلانا ہے آپ کا کیا نام ہے آپ چاہتے ہو ممی واپس آئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو اپنی ماں کو واپس بولا رہے ہیں اور پریوار کا کہنا ہے کہ 11 طریق کو وہ بینا بتائے امن نام کے لڑکے کے ساتھ جو کی کرنال کے ہی مانڈل ٹاؤن کا رہنے والا ہے وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہیں یہ رینوں کی تصویر ہے کافی زیادہ بندھن کر رہتی تھی میک اپ کافی کرتی تھی اور صبح سے شام تک بتایا جا رہا ہے کہ کافی بندھن کر رہتی تھی اور ایسے میں وہ امن نام کے لڑکے کے ساتھ چلی گئی ہیں ہمارے ساتھ ان کی جو ساس ہے وہ موجود ہیں ایک بار ان سے بات کر لیتے ہیں ماتا جی کیا نام ہے آپ کا میرے نام جی مندرو ہے یہ بہو ہے آپ کی ہاں جی میری بہو ہے یہ آمن کے ساتھ گئی جی میں تصویر تک کام پی رہتی تھی وہ سارا دن اپنے گھر میں یہی در ادھر گھومتی تھی میرے کو پتہ نہیں لگیا جی اب جب پتہ لگیا تو وہ اپنا بچے کہنے لگیا ممی تو میں نے آکے کام پتے پوچھا بھائی وہ کہاں گئی تمہاری ممی یہ کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں جی وہ جا رہی ہے پریش کروانے تو میں چپو گی جی تو وہ کہنے لگے جب آئی نہیں وہ شام تک میں نے بات دیکھیا رات تک دیکھیا اس کی بات بھی آجے گی آجے گی پھر میں نے اگلے دن صبح میں نے پھر چونکی میں تلا کریا کہ میری بہو نہیں آئی ہے جی کہل پر پریش کروانے گئی تھی اب تک نہیں آئی ہے جی تو میں بہت پرشانہ ہوں جی میں اپنے تبھی دکھی ہوں جی میں اپنے سریر تبھی دکھی میں ان بچوں کو کیسے پاڑوں گی یہ بتاؤں میرے کو میں کیسے پاڑوں گی ان بچوں کو میری پہر کا گیٹا بھی ٹوٹا پڑا پھر میں ان بچوں کو کیسے روٹی کھوا ہوں ان کو بناتے نہیں ہیں بچے پرشانہ ماں یہ چھوٹا لڑکا تو کہتا ہے رات کو سوتا نہیں کہتا ہم آتے یہ میرے کو میں کال سے لیا ہوں جی اس کے ماں کو میں ٹوٹو کے بھی آئی ہوں کئی کئی دیکھتی پھرتی ہوں گبرہ ہی ہوئی میں روٹی نہیں ماری پانے نہیں بچے میرے روٹے ہیں کہاں کہا ہی امن یہ امن مارن ٹون کا جی میرے کو نہیں پتہ لگیا جی بھئی یہ کب اس کے ساتھ ہوئی ہے کب نہیں ہوئی ہے جو میرے کو پتہ لگتا تو میں ایسی ہونے نہیں دیتی کپڑے کافی اچھے ڈالتی ہیں گھر کی حالت تو ایسی نہیں ہے کیا جا سکے گریب آدمی جی میں گریب ہوں جی بہت گریب ہوں جی میرا لڑکا بہت گریب دیاری مجدوری کرتا ہے جی کام میرا لڑکا کرے تھا جی دیاری پیسے یہ لے کے آتی تھی ماں سے اور پھر میرے کہتے ہیں اس کے گھر کے کہتے ہیں کہ وہ تو بوکھی مردی گئی ہے جو دکان باندھ رکھی ہے میرے لڑکے نے سودے کے لیے وہ اس کے پیسے وہ جہاں کام کرتا وہ دیتی ہے بہو کو اگر آپ کی بہو آپ یہ ویڈیو دیکھیں کچھ کہنا چاہوگے اس کو رینوں کو کچھ کہنا چاہوگے اگر وہ دیکھے تو ہاں کیا کہنا چاہوگے میں کہوں گی جی بھئی اپنے بچوں کو سامنے لے آکے یہ کہنا چاہتی ہوں بھئی میرے سے نہیں پڑھتے تیرے بچے ایک میں یہ رہتا ایک میں چھوٹے آڑا رہتا آپ دیکھ سکتے ہو کہ کافی گریب پریوار ہے دو ہی کمرے ہیں پورے گھر کے اندر جس میں دو بھائی رہتے ہیں اور یہ تین بچے آپ دیکھیں کہ ان کو چھوڑ کر ان کی ماں کس طرح سے چلی گئی ہیں معصوم بچوں کے اوپر بھی ترس نہیں آیا اور امن نام کے لڑکے کے اوپر آروپ لگ رہا ہے کہ امن نام کا جو لڑکا ہے وہ انہیں اپنے ساتھ لے گیا ہے یہ رینو کی تصویر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی اچھے کپڑے ڈالے ہوئے ہیں لیکن جو پریوار کے لوگ ہیں پڑوس کے لوگ ہیں ان کو کہنا ہے کہ دکھاوا کافی زیادہ جو ان کی بہو ہے وہ کرتی تھی ان کے پتی ہمارے سے موجود ہے آپ کا کہنام ہے میرے نام سننی ہے یہ کہاں کیا ہوا پتلی کے یہ ہے جی میں کام پہ تھا اس کو بکار تھا چھوٹے آڑے گا وہ کہتی میرے کو پیسے دے دا بھی دعای دعا نہیں پیسے دعا نہیں میں نے وہاں تھا کام آری سے پیسے دعا میں اتنا آکے دیکھا وہ گر میں نہیں تھی چلی گئی کسی چلی گئی تھی وہ پہ بہنسیوں نے پتایا بھی وہ لڑکے وہاں موٹر سیکل پہ گئی پکر میں مخاب جی مخاب جو تو پہ مارڈ ٹون آلا لڑکا پہ مرے نمبر جی پھون میں سے لے گیا جی پھوٹو بھی آگے اس لڑکے کا فون ملایا آہ جی اٹھایا نہیں بیل جاری ہے نیسو چوب کر دیا گھرہی کا فون بھی بند ہے آہ نہیں نیپن گر آلی پر فون نہیں تھا فون نہیں تھا آہ جی تو کچھ کہنا چاہو گے اگر آپ کی پتنی دیکھیں تو آپ کو آمیری کوئی ماں آجے گی ٹھیک ہے جی پریشان ہے سبی لوگ بچے بچے پرچانا آپ دیکھ سکتے ہیں کی پریوار کے تمام جو لوگ ہیں کافی زیادہ مایوس ہیں اور پریشان ہیں اور یہ بچہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ بیٹا کس کے ساتھ گئی ہے ممی آپ کی کبھی ممی باہر ملے ان سے کہیں پہ کہاں پہ بجار میں بجار میں ملتے تھے اور وہ مرسل پہ بیٹھتے چلی تھے مرسل بیٹھ کے چلی گئے مممہ ممی کو کچھ کہنا چاہتے ہو کہ آ جائیں گھر واپس بولنا چاہتے ہو بول دو کہ مممہ گھر آ جاؤ واپس مممہ گھر آ جاؤ واپس آپ کہنا چاہتے ہو بیٹے مممہ کو کچھ کیا کہنا چاہتے ہو ممی گھر آ جاؤ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے محصوم بچے اب اس سے زیادہ یہ لوگ کہہ بھی کیا سکتے ہیں پانچ دن تلاشنے کے بعد بھی ابھی تک ان کی بہو کا کچھ بھی پتا نہیں لگ پائے میری آپ سبھی سے اپیل ہے اگر آپ اس محلہ کو کہیں دیکھیں تو ستانوے دو سو نینیانوے نبے سات سو چھبیس ایس اچو رامنگر کا نمبر ہے اس نمبر پر آپ سمپر کر کر جانکاری دے سکتے ہیں جس لڑکے کی تصویر آپ اوپر دیکھ رہے ہیں اپنی سکرین کے اوپر اس لڑکے کا نام امن ہے اگر آپ امن کو یا رینو کو یہ رینو کی تصویر ہے اگر آپ ان دونوں کو دیکھتے ہیں تو ستانوے دو سو نینیانوے نبے سات سو چھبیس ایس اچو رامنگر کا نمبر ہے ان سے آپ سمپر کر کر جانکاری دے سکتے ہیں میری آپ سبھی سے اپیل ہے اس ویڈیو کو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں اس سے ساتھ کے ساتھ ضرور شیئر کریں ماتا جی آپ نے کبھی بات کی اس سے رینو کے ساتھ کبھی ایسا لگا تھا ایسا کرے گی نہیں سر ہم نے تو کدھی نہیں لگے تھا پر نیو ہے اس کے لڑکے کا جو بھی آتھما ہو تو وہی مار دیتی ٹھاک ہے تو ہم نے وہ بھی برداس کری چلو کوئی بات نہیں بھئی بچہ تو بس رہا ہمارا تو یہی تھی بچہ رہے گی کوئی بات نہیں یہ تو تھی یہ کونی بھی چلی بھی جائے گی کچھ کرنا چاہو گی اگر آپ کو دیکھ رہی ہو میرے کو دیکھ رہی ہوگی تو میں یہی کاؤں گی بھئی اپنے گھر آجا اپنے بچوں نے سنبھاڑ لے بچوں نے دکھے ہو جائیں گے جی اپنے گھر سنبھاڑ لے ہاں جی تین بچے ہیں اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے رام نگر کا رہنے والا یہ پریوار بہت زیادہ دکھی ہے دادی بہت زیادہ دکھی ہے ان تین تین بچوں کے پتا بہت زیادہ دکھی اور پانچ دن سے لگا تار جو آپ ویقتی دیکھ رہے ہیں وہ اپنی پتنی کو تلاشتا ہوا نظر آ رہا ہے ہر جگہ ڈھونڈتا ہوا نظر آ رہا ہے لیکن پورا پورا آروپ ایک امن نام کے لڑکے کے اوپر لگ رہا ہے جو لڑکا رہنے والا ہے کرنال کے موڈل ٹاؤن کا میری آپ سبھی لوگوں سے یہی اپیل رہے گی کہ اس ویڈیو کو دیکھے اور اسے شیئر ضرور کرے تاکہ جس کسی کو بھی رینو کے بارے میں کچھ پتہ ہو امن اس کو لے کر کہاں گیا ہے اس کے بارے میں پتہ ہو تاکہ جل سے جل جو جانکاری ہے پریوار والوں تک پہنچ پائے پریوار والوں سے یہ جانکاری ضرور لے لیتے ہیں کہ انہوں نے پولیس میں ریپورٹ درج کروائی ہے نہیں پولیس میں ریپورٹ درج کروائی ہے دو تین دن ہو گئے پولیس آروں نے کچھ نہیں کر آج آج بلائے آنجی آج بلائے آنجی سوچوں نے ہم بلا رکھے کہ اس کی فوٹو لے کے آؤ آج آج مقدمہ درج کر ابھی درخواس درخواس لکھی تھی آج وہ کہہ رہے ہیں ہم مقدمہ درج کریں گے آج فوٹو لے کے آج ہی آج ان کو بلائے گیا ہے کہ آپ لوگ فوٹو لے کر آئیے اور ہم مقدمہ درج کریں گے اور اس کے بعد آگی کی کاروائی کی جائے گی لیکن پریوار والوں کا پورا پورا آروپ ہے کہ وہ کسی امن نام کے لڑکے کے ساتھ گئی ہے جو لڑکا موڈل ٹاؤن کا رہنے والا ہے کیونکہ بچے بھی اس لڑکے کو جانتے ہیں یہاں کے لوگوں نے بھی اس کو اسی کے ساتھ بائیک پر جاتے ہوئے دیکھا گھر سے حالانکہ رینو یہ کہہ کر نکلتی ہے کہ میں پریس کروانے جارہی ہوں لیکن واپس لوٹ کر گھر نہیں آتی تین تین بچے ہیں اور تینوں ہی تینوں چھوٹے بچے ہیں جو سب سے چھوٹا لڑکا ہے وہ سو بھی نہیں رہا رات کو وہ کھانا نہیں کھا رہا وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک میری ماں مطلب واپس لوٹ کر گھر نہیں آئے گی تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کے اوپر کیا بیٹی ہے جب ان کی ماں اس طریقے سے گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے لیکن ایک سوال یہاں پر یہ ضرور ہوتا ہے کہ نہ جانے کیسے ایک ماں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھئے اس بات کو لے کر بھی کمنٹ ضرور کریں گے کہ آخر ایک ماں کیسے اپنے بچوں کو چھوڑ کر جاتی ہے اور یہی سوال ہمارا بھی ہے کیونکہ بچوں کا رو رو کر برا حال ہے گھر میں رینو کی ساس کا رو رو کر برا حال ہے کیونکہ وہ بزرگ ہیں فلحال اور بچوں کو بھی سنبھالتی ہو ان نظر آ رہی ہیں جو ان کے پتی ہیں ان کا بھی رو رو کر برا حال ہے میری آپ سبھی لوگوں سے اپیل اس ویڈیو کو دیکھیں اور اسے شیئر ضرور کریں آپ دیکھ رہے ہیں آئی بین 24 میں ہوں مہک شرما حریانہ کے کرنال سے آپ سبھی کے ساتھ لائے دھنیوار اب یہاں تک آہی گئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور نیچے دیئے گے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر خبر سب سے پہلے پہنچے آپ تک